مولانا قلبِ حضرات سے درخواست ہے کہ صحیح قلبِ باپر نفری کی صحت کے لئے دعا فرمائیں مولانا قلبِ حضرات سے درخواست ہے مولانا قلبِ حضرات سے درخواست ہے اور یہ سب بھائی میرے لئے اولاد کی حصیت سکتے ہیں مولانا قلبِ حضرات سے درخواست ہے کہ نہ صرف اس مجلس میں بلکہ اور مجالس میں بھی ختم مجلس کے بعد ان کی شہد کریئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رجب العالمين رسولات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین عبدالقات محمد اللہ حقاتم النبیین والی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعدم قد قائل اللہ سبحانه بی کتابه مبین وہاں اخدقوا الشادقین ان اللہ اصطفاء آدما نوحا وآلہ ابراہیم وآلہ عمرانا علی العالمین صلی اللہ اچرا آیت ختم ہوگی ہو آیت سے متعلقات مزامین اور موضوع کے بعد سے اچھ ہم ساتھ وہ پیش نہیں ہو سکتے بہرحال اواز جو چوز پیش کرنا ہے وہ چونکہ مستقل احسن رکھتا ہے اس لئے ضبورت نہیں ہے کہ وہ پورے اطرے کی پیش پیش کی جائے جو پرطک پیش کی جائے جی رہی ہے کہ کئی دن کیا بیان ہوا ہے کئی دن کیا بیان ہوا ہے وہ انہی لوگوں کے لئے ہے کہ تو شرک ہوئے تھے یا بات جو بیان ہے اس کو سمجھئے کہ اس کا پر ایسیت رکھتا ہے کہ عثمت کی حقیقت اور انسانی عثمت کی خصوصیت کیا ہے یہ سب تو بیان ہو چکا ہے کہ جو معصوم افراد ہیں وہ سب ایک دردے کے نہیں ہیں اور کیونکہ بنیادیں منصر عثمت ہے تو جب خالق کی طرف کے ہوتے سب کو یقتہ نہیں ملے ہیں تو اسی سے ہم سمجھتے ہیں کہ عثمت کے مراتل ہیں عثمت کے مداری ہیں جس طرح کے روشنی کے دردے ہیں شاہ میں جو بات ہے اس کا نام بھی روشنی ہے لنپ میں جو بات ہے اس کا بھی نام روشنی ہے پھر پسکیجے کے پچیس دردے کا بلب ہے تو اس میں جو ہے وہ بھی روشنی ہی ہے جو ساٹھ دردے کا بلب ہے اس میں جو ہے وہ بھی روشنی ہی ہے اور جو پسکیجے ہزار دردے والے بلب میں جو چیز ہے اس کا بھی نام روشنی ہے اور جو سورج میں ہے اس کا بھی نام روشنی ہے مگر کیا یہ سب یقصہ ہیں تو جس طرح تھی ہے ہن میں سے ہر ایک روشنی تب روشنی کی قسم ہے تاریخ کی قسم کوئی نہیں ہے لیکن نیگلے تب پھر بھی یقصہ نہیں ہے اسی طرح جو آدم میں ہے وہ بھی رشمت ہے جو نوم میں ہے وہ بھی رشمت ہے جو حضرت ابراہیم میں ہے وہ بھی رشمت ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے وہ بھی رشمت ہے مگر وہ سب یقصہ ایک درجے میں نہیں ہے اور اب آج جو خالد کی طرف کے منصف ہیں جو ہمیں معلوم ہے تو وہ جن کے نام معلوم ہے کوئی منصف ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا نام ہمیں معلوم نہیں ہو وہ اس وقت نہیں کرنا ہے مگر جن کے نام ہمیں معلوم ہے تو مجھے جو نام معلوم ہے وہ کن ایک نبورت ایک رشالت ایک امامت اور اب آج کی مجلس کا معلوم یہی نام یہ نبورت رشالت امامت یہ انہوں نے کہا کہ اب یہ سمجھیں گے مصطفیٰ لاج کی مجلس ایک خاص موضوع پر ہے نبورت رشالت امامت نبورت کا تحارم ہمیں حضرت آدمی سے ہو گئے حضرت آدم جو آئے تو نبی روک کر آئے اور یہ سب جو ہیں وہ حضرت کی طرف کے رحموائی کے کام کرنے والے سب اپراد ہیں جن کے یہ سب نام ہیں ایک ہی کام ہوتا ہے نام کے چواہر سے درجوں کا فرق ہو جاتا ہے تھوڑکنجے کے مندف جو ہے اس کا کام بھی ہے مقدموں کا فیصلہ کرنا جج جو ہے اس کا بھی کام ہے مقدموں کا فیصلہ کرنا justice جو ہے اس کا بھی کام ہے مقدموں کا فیصلہ کرنا کام ایک ہے مگر یہ کہ پھر بھی مرتبے ہیں پھر بھی جاتے ہیں اب منصف کو جج کہہ دیجے تو غلط جج کو جسٹس کہہ دیجے تو غلط جج کو منصف کہہ دیجے تو تومین کا مفتنمہ شاہدار ہو سکتا ہے تو امورے والا کام ایک ہوتا ہے مگر منصف کی بلندی کے لحاظ سے نام مختلف ہوتے ہیں ویسے ہی ہیں سب رہوما نبی کے بھی مانے رہنمائے خلق رسول بھی رہنمائے خلق امام بھی رہنمائے خلق کام بھی رہنمائے خلق مگر یہ کہ وہی خالق نے درجوں کا پر قرار دیا ہے تو اب جو فقط نبی ہے اس کو رسول کہنا غلط جو فقط رسول ہے اس کو امام کہنا غلط تو ہر ایک درجہ جتنا اس نے متعین کر دیا ہے وہ وہ درجہ جس ستھا پر ہے اس ستھا کے لحاظ سے اس کا نام ہے تو حضرت آدم سے ہمیں تعارف یقویت کا ہوا حالانکہ ابھی امت نہیں ہے یعنی ابو البشر ہے تو باپ کے پیدا ہوتے ہی اولاد تھوڑی ہو جائے گی تو جس وقت ابو البشر آ رہا ہے اس وقت تو بشر نہیں ہے یعنی نور بشر ابھی نہیں ہے اس کے نمائندہ فقط اب ایک وہی ہے جو اول بشر ہے اس کے محسوس میں یہ کرتا ہوں یعنی بشر بہتی ہے کہ ناؤ بات کو آئے گا اور وہ فر جو اول بشر ہے وہ پہلے آ دے اور وہ خالق کے منظر بھی حامل ہو کر آئی اس کے میں سمجھنا ہوں کہ خالق کہ لیم ہے کیا کہ لیبی نور بشر کو بہتی ہے بغیر رہنمانی راتنا چاہتا رہنمان بغیر رہنمانی راتنا چاہتا رہنمان بغیر رہنمان ایک ناؤ فقط ہے مدر رہ رو هو رہنمانکو انہو اس کا تسبو اسنب الہی که دنیا من این رہنمان جب تک ہیں پہلے رہنمان آگیا پھر رہنمان رہا ہے اس کے لیے معنی یہی نہیں ہوئی نکلے کہ رہنمان کا عوجود ہے بغیر رہنمان پہ ہو سکتا مگر رہنمان کا عوجود ہے بغیر رہنمان کے نہیں ہو سکتا جب شروع میں یہ ہے کہ بغیر رہنمان کے رہنمان کا عوجود نہیں ہو سکتا تو آخر میں چونکر ہو سکتا ہے کہ رہنمان باطن رہیں وہ رہنمان کھولنے رہیں اور اینجا پہ ہو سکتا ہے سونا نا بے جیے بہل ہے پھر بہل ہے رہا ہے بہل ہے رہا ہے پھر بہل ہے رہا ہے بہل ہے رہا ہے جو رہیں بغیر رہنمان کے منصف کے حامل کا نام جو مجھے معلوم ہے وہ نبی ہے اس کے بعد میں نہیں بتا سکتا کائچہ جی کے بعد کائچہ برس کے بعد تاریخ میں فاصلے بتائے ہیں مگر وہ بھی لئے متبر ہیں تو وہ کیوں کہ میں بڑا ہے تاریخ کی بات ہے لہٰذا تاریخ تو آپ ہی نہیں کچھ لکھنے کا میں نہیں بتا سکتا میں دوسری اور بتاتا جب کوئی کوئی بتائے جو ان سب کے پہلے پیدا ہوا ہے اور کسی کو حق نہیں درمیان کے فاطلے بتانے پر کہ آدم سے کتنی مدت کے بعد نہیں ہوا ہے مگر بہرحال آدم کے وقت سے نووے چل رہی تھی اور جب جنابِ نوہ آئے تو اب رسالت کا تاریخ ہوا ہے یعنی پہلے لبی حضرت آدم ہے عالم ضرور میں اور پہلے رسول حضرت سے نوہ آئے اور ان کا لقب ہے چونکہ عمر بھی ان کی بہت تولانی ہوئی ساہے نوہ صور برس پہ ان کی تبلیغ کی عمر قرآن مجید نے بتائی ہے عمر تبلیغ تو اب اصلی ان کی عمر تو پوری نہیں معلوم بھی تو کیونکہ عمر بھی ان کی قابل زیادہ ہے تو ان کا لقب ہے شیخ المرسلین مرسلین میں کے عمر رسیلہ بدل بار یہ میں نہیں ہوئے تو رسالت کا تاریخ حضرت نوہ کی ذات سے ہوئے اب یہ دو من سر چلے ایک نوہ اور ایک رسالت یہاں تک کہہ جیسے آدم اور نوہ کے بیچ کا فاطلہ نہیں بتا سکتا ہے ویسے جناب نوہ اور حضرت ابراہیم کے درمیان کا پاسلہ نہیں بتا سکتا بہرحال اب حضرت ابراہیم دنیا میں آئے تو اب یہ نبی بھی ہیں اور رسول دین ہیں اور اب حضرت ابراہیم تے ایک اور منصب کا سلسلہ چلا اور وہ کون امامت وہ عجید نہیں ہے قرآن عجید پہ تو پہلے ہی پہلے میں میں اوپر سورہ الہم کے بعد موجودہ کرتی کے لئے آسے در سے پہلے سورے میں یعنی سورہ بقرہ میں اور پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہیں جب یاد رکھنے کا ہے ہم سے کچھ اس کا نتیجہ متعلق ہے جب یہ خالق دہل آئے یاد رکھنے کا موقع ہے وہ کیا موقع یاد رکھنے کا ہے جب ابراہیم کی آدمائش کی انتہان لیا ابراہیم کا ان سے پروڑ بگاہ نے کچھ باتوں پہ ساتھ اب وہ پرچا انتہان کا تو ہمیں پورا نہیں بچایا کہ کیا کیا ہم نے اس انتہان کے پرچے میں رکھتے ہیں مگر نقیزہ ہمیں بتا دیا اب یہ ایک پہلوں پہ اور کیسے کہ نبی ہیں اور رسول ہیں مگر خالق ارشاق فرما رہا ہے کہ ہم نے آدمائش کی انتہان لیا اس کے معنی ہے کہ جو منصب اس انتہان کے بعد ملے گا تو ہر نبی اس کا حق دار نہیں ہے ہر رسول اس کا حق دار نہیں ہے اگر حق دار ہوتا تو انتہان لینے کی کیا نظر رکھتی یہ انتہان لینا رکھاتا ہے اور اس انتہان میں اوان انبی بٹھائے جانے ہیں انبیاں میں یہ انتہان ہو رہا ہے پہلنبروں میں یہ انتہان ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی منصب امامت کا حق دار نہیں ہر رسول منصب امامت کا حق دار نہیں اسی لیے اسی حقیقت کے ادھار کے لیے ورنہ خالد کا علم ہوتا بھی انتہان نہیں وہ صلاحیتوں سے خوب بہت ہے یہ انتہان لینا ہی حقیقت کے ادھار کے لیے کہ ہر کس و ناکس کا کیا دکھر یہ منصب امامت وہ ہے جو ہر ردی کو بھی نہیں ملتا ہر رسول کو بھی نہیں ملتا اور اسی لیے جسے ملتا ہے وہ انتہان لے کر ملتا ہے اب انتہان کے تکانے کون نہیں جانتا ہر تاجرین جانتا ہے ہر رستار جانتا ہے تو انتہان میں نمبر کر دیے جاتے ہیں تو یہ نمبر کوئی جیڑ میں کوئی بھکم ٹھو بھی رکھی ہے کہ وہ تقسیم کی جائے یہ نمبر ہتے کر صحت و غلطی کے تناسف کے ادھار کا غریہ ہیں تو جب نمبر دیے جاتے ہیں تو افیش حدی پچاس نمبر کسی کو ملے وہ سکن بہیدن ہوا کیا مطلب اس کے معنی ہے کہ اس کے جواب میں انتہان کے جوابات میں سوال آت کے صحت و غلطی کا پلنا برابر ہے کہ وہ فیشدی پچاس نمبر میں اچھا آتماں سے جہاں سے فرس چند ہوا اس فرس میں بھی فیشدی پچھتر ہوئے وہ فرس ہوا فیشدی اچھی ہوئے وہ فرس ہوا لیکن ہر ایک میں کچھ کمی ہے ورنہ فیشدی پچھتر کیوں ہے اس کے معنی کہ پچیس نمبر غلطی ہے پچھتر دردے سے ہے پھر فیشدی اچھی بھی ہیں تو دس دردے غلطی کے ہیں اسٹی دردے صحت کے ہیں ارے فیشدی نبضے بھی ہوگئے تو دس دردے غلطی کے ہوئے معلومہ بھی جتنے نمبر کٹے اتنی کمی ہے مگر اب خالق نتیجہ امتحان بتا رہا ہے تو وہ سقو صادقین اس کے کلام میں مبالبہ نہیں ہو سکتا اس کے کلام میں روا رہی نہیں ہو سکتی وہ نتیجہ امتحان بتا رہا ہے کہ اتم مہنم انہوں نے پورے پورے جواب دیئے اس کے معنی یہ ہے کہ سیسدی سو کامیابی ذرہ سے بھی نمبر نہیں کٹے کچھ بھی نمبر کٹے تو خالقوں سے تام مقابل میں کہتا اس نے کہہ دیا کہ انہیں پورے جواب دیئے فتن مہنم اس کے معنی ہے کہ اب جب خالق کی زبان سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس میں ایک ذرہ بھر کمی نہیں تھی جتنا منورِ قنرد تھا وہ جواب دے دیا تو جب اس نے کہہ دیا کہ اس میں ذرہ بھی کمی نہیں تھی تو اب ترکِ اولا کا تصور تھا اس کے معنی یہ ہے کہ اس زرزے کے پہلے ترکِ اولا کا تصور تھا نگر جہاں سے یہ درجہ چروح ہوا وہی سے وہ حالت کے نظر میں تمام و کمال ہے کہ اس میں ذرہ بھر کمی نہیں ہے اور جب نتیجہ انتہان اتنا چاندار ہو گیا تو ارشاد اللہ کہ اس میں فرقی نہیں ہی جائل کا لنا سے اماماں تو وہ ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہے خلاج اجیوڑا خلاج اجیوڑا خلاج اجیوڑا خلاج اجیوڑا اب یہ ہی ارشاد اجیوڑا کہ نبوت ہمیں معلوم ہے کہ کبھی کبھی ایک بستی کے لیے ہوئی ہے ایک قریہ کے لیے ہوئی ہے ایک زمانی کے لیے ہوئی ہے ایتارج بھی ہمیں معلوم ہے کہ کبھی کبھی ایک قاندان کے لیے ہوئی ہے ایک قبولی کے لیے ہوئی ہے جنہا رینوسہ اور عرشہ جلما ہم بیاری علی و dessen میں سے ہیں صاحبِ شریعت و کتاب ہیں یعنی رسول ہیں مدد کیسے بھی ہے کہ جنابِ موسیٰ کی رسالت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی جنابِ عیسیٰ کی رسالت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی بائیبیل میں بھی یہ ہے کہ میں فاندان اسرائیل کی بھیونیوں پر چرانے کے لیے آیا ہوں یہ بائیبیل سے الفاظ موجود ہے ان کی زبانی یعنی ان کا دعویٰ بھی ہمگیر رہنمہ ہونے کا نہیں ہے ان کا دعویٰ بھی صرف بنی اسرائیل کی رہنمہ رکھا ہے تو ان کی رسالت عام نہ تھی تمامیں اور انسانی کے لیے نہ تھی اور اب یہ موسطقل موضوع ہے اس وقت بس ایک کہادت ایک جواری برمینا ہے واقعہ کہ اگر ان کی رسالت مومی حیثیت لکتی تھی تو جو اس وقت دین حق پر تھے ان سب کو ایسائی ہونا چاہیئے تھا مگر دنیا چاہے مانے نہ مانے ہم سے مانتے ہیں کہ ہمارے رسول کے آبا و اجداد سب دین حق پر تھے مگر ایسائی ان میں سے کوئی نہیں تھا اور اس سے بہتے نہ کہتا ہوں کہ ہمارے پرمبر بیرے سچ کے سہلے جب تک کہ اللہ نے انسالت نہیں فرمایا انہیں اسی اسلام کا پہلا ہونا چاہیئے تھا جو اس لوگین حق ہے تو اگر اس لوگین حق مسیحیت اوٹی تو ہمارے رسول کو علیمی کار پر برفت کے پہلے ماد اللہ رسائی ہونے چاہیئے تھا مگر یہ تو دیلیہ کے تاریخ میں کہتا نہیں ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ موسیقیت و ریسیقیت ہی نے حق اولاد ایاتون کے لیے تھی اولاد ایسپاک کے لیے تھی مگر اولاد ایسپاک کے لیے تو وہی پیغان ابراہیم ہی تھا جو باہر راستن پر پہنچا یعنی ابراہیم اور ہمارے رسول کے درمیان اس چنزلے کے لیے کوئی موسیقیت نہیں آیا تو وہ رسول پھر مذہر پارلت ایک حسین اور بشری سے مقصود یعنی دنی اسرائیم کے لیے بلی اسرائیم کے لیے وہ حسول نہیں تھے مگر امامت جس وقت سے شروع ہوئی اسی وقت سے خالق کرشار مگر امامت جس وقت سے شروع ہوئی امامہ میں تم کو تمام انسانوں کا اب انسان نام کسی قوم کا نہیں ہے انسان نام کسی قبیلے کا نہیں ہے کسی ملک کہنے والوں کا نہیں ہے جب یہ کہا گیا کہ تم کو میں نے تمام انسانوں کا امام بنایا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پہلائی قدم جو امام مت کا آیا وہ ہم کی ہے وہ تمام نام انسانی سے متعلق ہے اس میں مول کا اچھا ہے اور سمس کی تفریق نہیں ہے جہاں جہاں تک آدم انسان ہے ان سب کے لیے رہنو ماں ان سب کے لیے امام اور اس نے باہا منسا مگر جب نووے تولی تو دستہ سوال نہیں پہلایا جب انسانہ تولی تو دستہ سوال نہیں پہلایا لیکن ابھی محمد کا جو اے لان ہوا تو یہ دبا اے لان ہوا کہ ہم نے تم کو تمام انسانوں کا امام بنایا تو پورا کہنے لگے وہ منزوریتی اور میری اولاد میں کو بھی یہ کیا ہے کہ پہلے پہلے نبوت کے لیے نہیں کہا اسالت کے لیے نہیں کہا یہ آج امامت کے لیے چو کہہ رہا ہے یہ تو سکھی بات ارد کروں اور وہ یہ نبوت دے مانے میں نہیں تھی رسالت بغیر کسی انتحان کے میں نہیں تھی یہ بلن نفوز کی چاند کے خلاف ہے کہ کوئی کچھ آتا کرے اکھے وہ مزید آج مان لیں مگر یہ جنار وحدہ یوں نہیں ملا ہے یہ انتحان لے کا ملا ہے یعنی بل سفاق انتحان میں کامیابی کے نتیجے میں ملا ہے تو تعلیب علیم کا دل دعا ہوا ہے اس نے نتیجے انتحان کا اعلام کیا اور اس کے تقابے میں یہ کہتیا کہ تم کو امام بنایا خلق کا اب گویا تعلیم اپنے انتحان کے سلے میں یہ کہا کہ یہ دعوال کی جے انتحان اب انتحان بھی کمی ہے خونہ دے گئے بلے نام پھر بلے نام آرسل ہو لیا اور پھر اب ایک دوسری حصیقت میں نے اس کی عزت کیا تھا کہ یہ صحیح ایک بات یہ ہے جو ذہن میں آتی ہے اور اب اس میں ایک حقیقت موجود ہے کہ اللہ کے دیئے میں غیر سے جانتے تھے کہ نبوت ختم ہونے والی ہے رتایت ختم ہونے والی ہے جو ہوتے ختم ہو جائیں گے اسے کیا ماننے امامت جانتے تھے کہ تا قیامت رہے گی لہذا جو باطل منصر ہے اسے ماننے صلی اللہ حضر جو اللہ حضر جو باطل منصر ہے جو اللہ حضر جو اللہ حضر اور جو ترجمہ میں کروں اس کا علم میں لے لوں اور وہ ترجمہ بلا ہو جانے ہوگا کہ میرا یہ ہوگا کہ کسی زندگے کے ظالم اوپس نہیں کونچکتا یہ ہوگا میرا اور چونکہ دائیوان علم میں بھی مجمع میں موجود ہیں تو وہ اس کے ذہن میں تظہر ہو سکتا ہے کہ یہ کہاں سے ترجمہ ہوا یہ ہوگا تو اس کے لیے مقتصر حوالہ ساروان علم کے لیے بے دوں کہ اس طرح ال اسلام هر ہوگا ہوتا ہے یوم کے معنی کوئی ساتھ ہیں لیکن الیوم یہ ساتھ ہیں ی cooking یہ کے معنی اس الاسلام تھے پیدا ہوئے کہ شہرہ ہے اقامقہ دے خاص کی طرف بائے کوئی ساتھ ہیں لیکن ال بائت وہ مخصول گھر ہے نبی کوئی سا نبی لیکن النبی اس کا بائی بھی نبی تجمع ہے وہ کا نبی تو یہ تائین پیدا ہوئی الاسلام سے تو جیسے الاسلام احد کا ہوتا ہے ویسے ہی اضافت بھی احد کے لیے ہوتی ہے تو اضافت اگر اس سے راب کے لیے لیجئے تو امومیت ہوتی ہے اور اگر وہ احد کی ہے تو اس سے معنی وہیں پہدا ہوں گے یعنی جو میں نے احد کی ہے یہ روضہ میرا لا رہنا میں آج دی یہ میرا روضہ کسی زردے کے بھی زالیمین کو نہیں پہنچ سکتا اور ظالمین کی تاریخ قرآن میں دیکھئے اتم مہنہ سے یہ نتیجہ نکال چکتا ہوں اب وہی نتیجہ یہاں نکلتا ہے یہ حضور ظالمین کی تاریخ قرآن میں یہ ہے کہ میں رکار دا حضور دردائے فولائے کا ہم والمون جو اللہ کی مقرر کی ہی حدوں سے قدم آگے بخائیں وہ ظالمین ہیں اب جیلتی حدوں سے قدم بخائیں یہ گھوے مہبیت کا مختصر خلافہ ہے لیکن جیلتی حد سے قدم آگے بخائیں وہ ج엽ے دردے کا غلم ہوگا کھڑے بجوبی بھی حد ہے اس سے قدم بہانہ وہ یہ دردے کا غلم ہے کھڑے ستہ любимбہ بھی حد ہے اس سے قدم بہانہ وہ بھی ایک دردے کا غلم ہے کأمی ارشادی بھی ایک حد ہے اس سے قدم بہانہ ہے اس سے قدم بہانہ بہرحال یہ عمومی تعریف ہے ظلم کی جو ظلم اقلان ہے کہ جو اللہ کی مقابل کی ہوئی قدروں سے قدر ناغل ہو ہے وہ ظالمین ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خلاف رشمت بات نہیں وہ کوئی گناہ نہیں تھا مجھے کہہ دیا تھا کہ اس دروس کے پاس نہ جانا تو وہاں کیا لگتے ہیں ان کی کہ لاؤکرہ باہرہی شجرتہ فرکتونہ منہ ظالمین اس دروس کے پاس نہ جانا آدم محبت ہونا اس دروس کے پاس نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے میرے میراز پر ہو جاؤ گے اب آپ حد ذرم کی غشت دیکھتے ہیں یعنی وہ تخصیر اس کی بنجائت نہیں بیت کرنے کی کہ دھرک کے پاس جانا ایسا بنا نہ تھا تو خلاف رشمت ہو وہ ان کی شان کے مطابق تخصیر تھی جس کی کچھ خاصیتیں ہیں تھی جس سے ان کو نقصان بہت لگتا تھا یہ سب دور قرآن تھا وہ تخصیر میں نے تخصیر سے لکھا ہے وہ تخصیر یہاں نہیں رہتے وہاں ان دوستان میں تخصیر ہو گئی ہے تو جانا یہ کہا جا رہا ہے کہ دروس کے پاس نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو گئے یعنی ظالمین کا میرے آر اتنا سخت ہے کہ ایسا عمر جو استلاحاً گناہ نہیں ہے جو استلاحاً صلاح سے رسمت نہیں ہے مگر کسی درجہ حد الہی کے ماہر ہے تو ان سے تحضیہ جاتا ہے ظالمین اور اب رشان ہو رہا ہے کہ اللہ یعنی اللہ حدث ظالمین یہ میرا ہوگا ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا اس کے معنی ہے کہ جیسا عمل آدم سے ہوا وہ بھی اس مہتے والوں سے نہیں ہو سکتا ایک بھی اس مہتے والوں سے ہوا تو اب حضرت الرحیم میں خالق کی طرح کے تین نہوزیں جمع ہو گئے نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں اب اگر کوئی ان سے بالاتر رہنما آجائے دنیا کو چاہے نہ معلوم ہو احمد اللہ معلوم ہو امت مسلمان سے یہ فرص کو معلوم ہے کہ ان سے بالاتر کون رات ہے تو اگر وہ ذات سوقت نبی ہو سوقت رسول ہو اور ایمان میں ہو تو اس کے معنیے کہ جردے رحمائی آگے بھوکے کر گیا تو پھر وہ اللہ ہی چوکر ہوگا اور اگر کوئی کہلے نہیں کہ یہ پھر مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم سے افضل ہیں ارے یہ تو نسل ابراہیم میں سے ہونے پا فخر کرتے رہے کہ ہم آلے ابراہیم ہیں اور میں کہتا ہوں کہ جیسے ابراہیم بنی آدم میں افضل ہو گئے پھر بھی بنی آدم رہے تو اگر اولاد آدم میں سے ہونا ابراہیم کے فضلیلت پر وہ آدم کا مقابلے میں ہے مناقلی نہیں ہے تو اگر آلے ابراہیم میں سے ہونے کے بعد یہ فخر ابراہیم ہو جائیں سلا کے بھی جیسے بھی لئے وی بھی ذکر زمال خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لو کئی افضل ہیں خزدین رہیم سے بھی ان کے آنے تک صرف ملت ابراہیم ہی تھی لیکن اب ہمیں ان کی شریعت پر چلنا ہے اور اس کا ایک بدیش رموک یہ ہے اے کہ اگر ہنپر ابراہیم کے قانون پر چلنا ہوتا تو ہمارے لئے بھی اولاد کے قربانی سنت ہوتی کیونکہ حضرت ابراہیم نے عمل کر کے دکھا دیا لیکن ہمارے لئے یہ طریقہ ہے قربانی کیونکہ شریعت اسلام نے منصوب کر دیا ہمیں ابراہیم پر ایمان لانا ہے ابراہیم کے عمل کی پرہ بھی نہیں کرنا ہے پہلے بھی کون ہے حضرت محمد مصطحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل لہذا ہمارے لئے اب حضرت ابراہیم کی پہلے بھی اجمالے میں جائے میرے بھی مجھے احمان سے کچھ کبھی یہاں پوکتا ہے کہ چاہے کوئی خواب بھی دیکھ لیں مگر خواب بھی اگر حلاف قانون میں سلا دیکھا ہے تو خواب پر عمل حرام ہے قانون میں سلا پر عمل واجب ہے تو خواب یہ شریعت ابراہیمی اگر ہمارے لئے واجب العمل ہوتی تو حضرت ابراہیم نے تو اپنے فرزند کے پرمانی کیتی ہمیں بھی اپنے فرزند کے پرمانی واجب نہ ہوتی تو خزینے ضرور ہوتی مگر ایسا نہیں ہمارے لئے نہ جائے ہمارے لئے حرام بھئی اپنے ہاتھ سے پرمانی نہیں کریں گے ہاں نسلتے اب کے لئے میدان میں بھیڑ دے جائیں گے رسمان کا کلیرکان تمام کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے پرمانی کرنا یہ شریعت اسلام میں نہیں ہے تو اب یہ حضرت ابراہیم سے افضل ہیں جب حضرت ابراہیم سے افضل ہیں تو یہ فقط نبی فقط رسول نہیں ہوتکتے بلکہ یہ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں کیونکہ روت و رسالت کے ختم کرنے والی ہیں لہذا اس سے تعارف زیادہ ہوا امام بھوری دور میں ہے اس لئے یہ لفظ کہہ کے ان کا تعارف نہیں ہوا مگر اقلی باب بلک مکینہ منس کا جمع ہے یہ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں امام بھی ہیں اور یہ اتسانی حضرت ابراہیم نے مجارد نبورہ میں حضیف جرس فجمائی ہے بہتیاں ان کا لقب ہے کہ آپ نے حضرت علی سے مقاطب ہو کر فرمایا کہ انتہت دعوتو ابراہیم علیہ و علیہ کہیا آتی یعنی وہ نوائے ابراہیم کان زمینو لیتی وہ مجھ سے کونکی ہے تم تک کونکی آئی ہمیں آجے گے ورہا خیر ورہا رہا 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 ممکن ہے کہ یہی جوا جنہ بحالی کے بھی پیش نظر ہو جو انہوں نے کہتیا کہ جوا اے خلیلو نلے دے مسیح تو اب خلیلی اپنے اہم کیا ورہا رہیتی اور میری اولاد میں سے بھی خالد میں یہ جوا تھی اولاد اے نالو احضر والی میں میرا یہ حضا ظالمین تک نہیں مہت سکتا اب قرآن مجید کے لئے اندواز میں صرف قرآن کو اگر انہوں نے بتائیے تو پیدا بتائیے اس کے کیا مانئے کیونکہ جب وہ لہ جا تو آتا نہیں کارل کو تو لفظیں آتی ہیں اسی لئے ضرورت تھی کہ قرآن بھیجا جائے تو قرآن کے تاپ ایک معصوم لبو رہجے والے کو بھی بھیجا جائے تاکہ لغزیں ہوں اللہ کی ضرورت تک ہوں تو اب میرا حضا ظالمین تک نہیں پہنچتا اور اس کے معنی کیوں پر یہ رد موالی ہو سکتا ہے ابولیہ سے برہا بھی ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ ہر صورت میں ایک بریکت آپ کو بغانت ہوئے جا انہوں نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی ایک صورت یہ ہے کہ بریکت آپ نہیں یہ حضا ظالموں تک نہیں پہنچتا کم ہو جائے گا یہ رد سے رد سے جوا سب یہ حضا نہیں ہوں گے کہ تمہاری اولاد میں سے تو ظالم نہیں ہوں گے اور میرا یہ حضا ظالموں تک نہیں پہنچتا اس کے معنی ہے کہ اللہ کو رد کر دیا تو کیا یہ معنی ہے اگر یہ معنی ہے تو پیزنبر نے یہ چوکر فرمایا کہ وہ جوہاں مجھے تک مہنچی اور تم تک مہنچی تو میں کوئی نہیں سمجھتا کہ یہاں بریکت میں نہیں ہے کہ نہیں اور میں کہا چاہوں اس نہیں کی گنجائش ہی نہیں ہے اس لیے کہ یہ حضرت اولاد نے کب کہا تھا کہ میری کل اولاد کو اولاد کی مہنچی ہے تو کوئی اولاد کیلئے کہتے پہلے ہی کہتے کہ میری اولاد میں سے بھی کیا معنی میں سے بھی اس کے معنی ہے کہ جو کہے رسلی کسی آئے ہوں تو جب انہوں نے خودی میں بتا دیا کہ جب تمرین کا پکا دیتا ہے کہ میری اولاد میں سے کچھ تو اب اس نہیں کا معنی کیا ہے انہوں نے کب کہا ہے کہ کوئی اولاد جو کہا جائے کہ نہیں جب انہوں نے کب نہیں پہتے گا انہوں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ایک پیجہ اولاد تو اب میں تو بیروکت میں نہیں نہیں لکھتا نہیں لکھنا غلط سمجھتا ہوں نہیں خالق نے کہا اوہ میری اولاد میں سے بھی تو انشاریوں کو مرض ہوا بیروکت لفظوں میں تو آتا نہیں کہ بلین میں آتا ہے کہ ہاں 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 یہ کوئی ہوتا ظالموں کو تو ابھی پہنچے گا یعنی تو تمہاری اولاد میں سے جو ظالم نہیں ہیں جو منزل رسمت پر یہی میریار پر جو تمہارا میریار رسمت ہے اسی پر قائم و برقرار ہیں انہیں ضرور یہ اخدہ پہنچے گا صلاحہ جویں گی بے جلدہ آلہ 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 ثیر ویلہ آسف علیہ آلہ 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 چورت خضرت اللہیم میں تین اخدے خدرت کے ہو گئے ایک نبوورت اور ایک رسالت اور ایک امامت جو اب ابراہیم سے افضل ہے اُوٹ میں بھی اتین اخدے یعنی ہمارے پر ہمبر وہ نبیل بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں اب نبوورت ختم ہونے والی چیز رسالت ختم ہونے والی چیز مگر امامت ختم ہونے والی چیز نہیں ہے تو اس کو میں انہوں پاکے لغوی امانی سے عرض کر سکنا ہوں نبی کے معنی خبر دینے والا جب تک رید بھی حبر باتی ہے جو نے پہنچائی نہیں ہو اس لوگ تک نبی کی ضرورت ہے جب سب حبریں پہنچا بھی نہیں تو نبوورت کی ضرورت نہیں رسالت کے معنی پیغام پہنچانے والا جب تک ایسی پیغام پہنچانے والا جب تک ایسی پیغام پہنچانے والا جو نہیں پہنچانے والا وہ صورت تک رسالت کی ضرورت ہے جب سب پیغام پہنچ گئے تو اب رسول کی ضرورت نہیں لیکن امام امام کے معنی راہ عمل میں آگے آگے جلنے آنا اب جب تک راستہ قائم ہے جب تک رہ رہو قائم ہے تب تک امام کی ضرورت لباہ اللہ 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 صلاة عزیدی ایلالا اللہ 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 تو ایک دن کے لیے بھی ہو جانے کی ہو تو اس کا نام آل ہوئی ہوگا جو اس کا ہے جو مندت کا ہے اب جس شعبے میں لے جائیے جہ جتا ہے جو ایک حقے کے لیے مرخصت لیں اور ادھر سے ہو جائے کہ کسی منصف کو بحیثیت جانے کی ان کے بحیثیت قائم مقام کے حالانکہ آج دن کے قائم مقام نہیں ہے لیکن اس آج دن میں ان سے اگر تخاطر کیجئے تو جد صحابی کہکے تخاطر کرنا ہوگا اور اگر آپ منصف کہکے تخاطر کیجئے تو یہ اس منصف کا انکار ہے جو اکن کا نام ہے وہی جانشین کا ہوگا جرزگاہ میں جس سے محرہ ثابت آئے وائے شاہر سے ہم نے رفتت لیں اب تو وہ وائے شاہر ساہر ایک دن کے لیے بھی اگر قائم مقام کی حصے سے دفت کریں گے تو اب مہر وائے شاہر ساہر کی لگائیں گے وہ وائے شاہر ساہر کی محر لگائیں مالک تو یہی درخواہ ساہر دے اور ان سے تخاطر کرے تو اسے ایک دن کی جانشین میں مجھے وائے شاہر کہنا پہلے گا آج ملک کو وائے شاہر کہنا غلط ہے ایک دن کے لیے جانشین ہم کو نام نہیں بدل کرتا جو اس کا نام تھا وہیں اس کا نام رہے گا اب یہاں پر غمبر کے تین عوضے ہیں ایک نبی ہے ایک رسول ہے ایک ایمان ہے اگر نبوت میں کوئی جانشین ہو تو اسے نبی کہا جانا چاہیے اگر اس عالت میں کوئی جانشین ہو تو اسے رسول کا حضر نہ چاہیے مگر اس میں جانشین کی ضرورت نہیں اس لیے کہ جو کام ختم ہو گیا جو منصب ہی ختم ہو گیا اپنے درانے کے لحاؤ سے نام نو کہ جو کوشتی ختم ہو گئی اور جو کوشتی نہیں رہی تو اب اس میں جانشین کی کا سوال کیا لہذا نبی نبی نبوت ختم ہو گئی تو نبی کا نبوت میں جانشین نہیں ہو گا رسول کا رسالت میں کوئی جانشین نہیں ہو گا مگر ایک حضر ان کا حضر تھا اور وہ امامت کا حضر تھا اب یہ ہے پرابر قائم کے حضر یہ کوشت حض نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ کام یہ عطمی ہو جب کام ہر چند نہیں ہوا تو منصب تو ہر حضر مو لہذا اب جو اس منصب پر آئے گا رسول کا حضر لہذا رسول کا حضر مو صلاح رسول کے لہذا موسیقا مگر تدکاری والیوں تو کیونکہ آخری مسلح ہے تو آپ کو دل کھاتا ہوگا موسیقا تو آج اور توڑا سا اس میں اضافہ ہو جائے لیکن یہ کہ اب توڑا سا میں اب وہ حضرت کرنے کا میں آج ہی نہیں ہوں بہرحال اب آٹھ جن کی ملیسوں کا اثر مستور بہرحال اس محنی کا حل کے اوپر وہ نہیں چاہیے بات کا جائے امر اور بہرحال کامی وقتر ہو چکا لیکن اب اس میں کل وقت پہلو چکا ہے آپ ہم آپ کو دلانا چاہتا ہوں ہاں پہلے سلام میں اور حضرت جب آپ کا اضافہ سوق ہے تو یہ کہا کہ کل دن خیلی وزائیں ملتی رہیں کبھی صرف دوا دیتو اس کی بھی ضرورت ہے حضرت کے لئے تو یہاں لیکن کہ ابھی نگوی معنی کا فرد بتا چکا ہے نبی او حسول او ایمانی ہر فرد کے ہر لفظ کے جو معنی ہیں اس کے لحاظ سے لے دوسروں کا تعم کیا ہوتا ہے جب او حسول ہے تو دوسروں کا کام تحضیت کرنا کیا ہوتا ہے رتول کا کام پہران پہنچانا ہے تو دوسروں کا کام پہران کو حضور کرنا ہے اور امام کے معنی آگے آگے چلنے والا ہے تو دوسروں کا کام کیا ہوا پیچھے پیچھے چلنا یہ اس کے لوگوں ہی محصول کا لازمہ پہلے مجھے ہمارے لئے بس وہ پہلو خودگوار ہے کہ ہم امام کے پہلائی سن لیں اور یہ پہلو بہت سی خطرناک ہے کہ یہ ہوتے کے پھر ہمیشہ کرنا ہے اور یہ میں کہتا ہوں یہ توڑی دیر کا امام ہے جو جو اسی دیر کے لیے امام ہے اسی دیر کے لیے نماز ہے اور نماز کا سلام پہلا ہے اور وہ ہے کہ امام کی خطر ہے تو توڑی دیر کا امام ہے مگر مات اللہ مجھے نمازی ہوں گے جب نمازی ہیں پسنا مسئلہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ توڑی دیر کا امام ہے لیکن اگر آپ کسا جماعت میں رہے ہیں اور نماز اس کے چیتے پہ رہے ہیں تو ہوتا آباد تو آجد ہے رکو بجائے خود بھی آجد ہے لیکن اگر امام کے پہلے ہو گیا تو پوری نماز ہو گیا کہ زعب آبان خود تو بجائے خود امزم سری نہیں آجد ہے لیکن اگر امام کے پہلے ہو گیا تو پھر تجاہی باتیں نہیں پوری نماز راتے اگر یہ توڑی دیر کا امام ہے لیکن اس کے لیے دور امامت میں دوسروں پر مطابرات باتی ہے وہ جو دین و دنیا کے امام اور ہم بس ان کے نام یاد کر لیں بس ان کے فضائی سنکر خوش ہو جائیں اور ان کی مطابعات سے کوئی ہو رہے ہیں اس کے لیے اس کے لیے کوئی باتیں نہیں کہ انہوں نے کتے راستے کی طرح دائیوٹ نہیں ہے اس کے لیے کوئی باتیں نہیں کہ انہوں نے زندگی بھر ہمارے سامنے کیا ہم نے جیس کی حمل کرتے ہیں اور بس کو سو جائے کہ ہم ان کی امامت کی پہلے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ اس طورت میں جتنا ہم بحیثیت امام ان کو زیادہ یاد کر رہے ہیں اتنا ہی زیادہ ہوتے ہیں خدا ہم کو تمام ہوتے ہیں یعنی کوئی جناس یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے نہیں تھے کون امامن لیکن ہم جو امور پہلے یاد کرتے رہے ہیں کہ یہ امام ہیں اور پھر مطابعات میں سے بھولیا ہے یعنی امام کہیں ان کو اور عمل میں امام بنائے دوں سنو کو جس کی پہلے نہیں کر رہے ہوں امام عملیں تو ان کو بنا کر تو بچا کے یہ ہمارا دعوائے معرفت امام مجھے کا خیل ہے یعنی امور بھر یاد کیا انہیں جن کے حق دوسروں میں لیے اور اب پہلے بھی کر رہے ہیں ایسے افراد کی جو انہوں کو حق لیتے ہوں تو بتائیے اب مظلوموں کے ان ساتھی ہیں یا ظالموں کے تاتھی ہیں لغزن مظلوموں کا جن بھرس میں اور عملن عالمین کی سخت میں ہیں کربلا کی یاد رہتے ہیں اور یہ نہیں یاد کہ یہ نماز تو اپر پہلی ضرین کی کربلا کیا ہے اور یہ یاد نہ ہوتا تو بیان کیا خلتے ہیں بیان بھی کرتے ہیں سنتے بھی ہیں اس پر ہوتے بھی ہیں مگر عمل کی من لینا خود نماز نہیں خوفتے ہیں تو بتائیے حسین یہ سازہ کو قبول کریں گے جو ان کے پریغان کو پہمال کر کے ہو شاید دوسرے دل دوسری مہرم کی مجلد میں نماز کو کروالا کی پیش کرتے ہیں کہ جس نماز پر مولا اپنے دو جہابادوں کو قربان کر دیں اس نماز کو اپنے عمل پر پہمال کریں گے تو کیا مولا ہمیں اپنے دوستوں میں سمار کر سکتے ہیں اور یہ باہ یہ سخت جملہ ہے تو مجھے یاد ہے کہ آل اعبادیت مجلس میں میں نے ختم اسی جوپلے پاکیت ہے مگر آس اللہ مہرم کی مجلس ہے میں درمیان میں وہ جملہ دورا رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کیسی مجھے مجھے ان کو امان کرتے ہیں اور ان کے راستے پاہمل ہی کرتے ہیں۔ حدیث ہے اچین جن ہیں جو جے تیامت حلیات کریں۔ یہ ہے کہ وہ قرآن نے اس لئے گھر میں تھا اور اس پر گھر پہتی رہی۔ اور گھر والے اس کی خلافت نہیں کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ ہم نے خود مسرک تجیز کرتے ہیں۔ قرآن گھر میں بھی الحمدللہ موجود ہے۔ تو کوئی مطاقہ جانے لگے گا۔ قرآن کی نیتے ہیں تو یہ کا جانگی ہے۔ گویا قرآن اس لئے اچھا۔ قرآن گھر میں موجود ہے۔ کوئی دیوش ہو گیا۔ وہ قرآن کی سوا دے دیں گے۔ اور اس منزل بنوں گے۔ چاہے اہلی بھائی جنابی نظیمہ کی زدی کا ایک پیر یاد آگیا۔ بہی بہی چیزیں انہوں نے اپنے کلام میں دے دن کی ہیں۔ اور میں تو کمچھنا ہوں کہ بہن میں اللہ بھی ہے ہم کے تاتھ۔ کہ اب نوڑے پاندھ روزات نے ان کا کلام دک ہونا چون نہیں آئے۔ اور ان میں دوسرے نوڑے کھولے جاتے ہیں۔ انہوں نے بہار خیاب تک ہوتائنگی کی سمیز کی ہے۔ اپنے نوڑوں میں شہر امیر شیخشیر ان کا۔ اب اس محل کو ان کے یاد آگیا۔ کہ وہ کیاں کو لیتے ہیں نہیں ہے قرآن سے پڑا۔ وہ کیاں کو لیتے ہیں نہیں ہے قرآن سے پڑا۔ یہ ہے کہ قرآن کی خواہ جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تھا۔ قرآن میں دیتا ہے۔ تو یہ کی ہے۔ قرآن روزہ لیامہ بارگاہ الارین کی طور پر ہے۔ دوسرے ہوں مسجد جو گھروں کے آس پاس موجود ہے۔ مگر لوگ گھروں میں نمات موجود ہیں۔ اور مسجد کو ایران کر رکھتا ہے۔ تو وہ مسجد بارگاہ الارین میں چھکوا سکے ہیں۔ اور دوسرے وہ آلی میں دیئے ہیں۔ جو تھی شہر میں، تھی بسکے میں، تھی محلی میں موجود ہے۔ لیکن لوگ گھر جا کے مدائل دینیا میں موجود تھے۔ جیتے قرآن کے بھائے مسجد ہو گئے ہیں، ویسے آلی میں دین کی بھی مسجد کو معلوم ہے۔ سب سے بھائے مسجد یہ ہے کہ جنگر کو بھی جا کے استخارہ دکھلوا جائے ہیں۔ یہ بھائے آلی میں دین کا مسجد ہے۔ اور ماشاءاللہ ختم کی قطریب ہوئی۔ جو آلی میں دین کو بھلا لیا کہ نماز پھنید، اور مہادہ اللہ ختم کی دے دون، جو بھلا لیا کہ نماز پھنید۔ مگر کیا آلین دین کے بہترین کے آلین ہیں یہ تر مسئلہ تھے یہ مسئلہ تھے کہ مسئلہ دنیا دریائے تھے مگر ماشاءاللہ اس کے سطر کوئی دنیا نہیں ہے اور دین کی اہمیت ہو کہ مسئلہ دنیا یا نہیں ہے لہٰذا ان کو کبھی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی مسئلہ آکھے آلین پہ دریافتے ہیں اور ماشاءاللہ کبتا ہے علماء کے اپراد مجھے معاف کریں لیکن وہ تو ضرورت ہی جات کی ماں ہے اور جب لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو اب علماء کو مسائل یاد کو رہے ہیں اے ضرورت ہی نہیں پہتی مسئلہ بتا نہیں ہے تو وہ مسائل پہ دینی کوئی مسئلہ دے تو مسئلہ دے تو مسئلہ یہ ہوا کہ نہ علم کا ایمان نہیں کہ علم رہا ہے مگر علم دین ہے اس لائے پہ تو اس سے نکاف ہو آگے اس لائے پہ تو ان سے سکھرا کر آگے تو یہ سب ہو گیا تو جب علماء دین پہتے خدا شکوا کرے گا کہ ہم سے انہیں نے فائدہ نہیں پہتا ہے تو وہ تو حقیقت علماء سے وہ تو حقیقت علماء سے وہ تو حقیقت علماء دین سے وہ تو حقیقت علماء دین سے ان سے ان پر علم کرنے والے کیا ہوئی ہیں جنہوں نے جدمانی چکا نہیں پہتا ہے اللہ وہ باکت باکتے ہاتھ ان سے تحقیقت علماء دین سے بلی ně Denver کل ін گpel کہ ان سے تحقیقت علماء چیز LI oranges اس لے راس کے لے ہماری خیلال teste نہیں تحقیق جانگا جا x Account اسلام کی بپا کے لئے جس کے لئے کہ اسلام کی بپا کے لئے دھر تارات کرا دیا ہے جس کے لئے کہ اسلام کی بپا کے لئے جگر کے طورے نظر کے وہ چنا کر دیا ہے اس کے لئے کہ اسلام کو ہم اپنے عمل سے پاہمال کریں تو وہ ہمیں اپنا تحیزہ دار سمجھ سے اس نے بدلے آدھا ہاتھا نہیں تاریم محضر کیا ہے وہ صدی مولا کا حال تھا کون کہ سکتا ہے کہ تاشین کا حال پھرین کا حال نہیں تھا کون کہ سکتا ہے کہ علی ادبر کا حال وہ مولا سے زندگی کا اعلان نہیں تھا کیا جیسور کا حال نہیں وہ مولا کے اعلان کا زندگی کا حال تھا کیا باث کا حال وہ امان کے حال کا نہیں تھا ارے امان نے متعلق نہ ہوتا تو کمر سو تھا یہ کیا کمر کھانگا کبھی اور کہاں گا ارے مولائی نے کو کمر کھانگی کیا لام ان کا ترہا ہے اور اب اس وقت میری کمر تکتا ہوگی اور جب حضی ردبر کیا آگئی تو آپ نے دیکھا کہ بطارت کیا کہ ان کا حال نہیں ہے تو کس کا حال ہے اور اللہ بھی حضا ہے جنادی علی اطفال کا حال ایک دن دو بیان کر سکتا ہوں وضا ماتا اللہ آپ ہم اللہ حضور پر فابل نہیں تو ہم اللہ حضور کا ایک طریقہ ہے جس میں ساتھ دفعہ قدم آگے بغاتے ہیں ساتھ دفعہ قدم دیتے ہوتا ہوں اور اللہ پر ہوتا اینہ الیلہ و اینہ الیلہ و اینہ الیلہ всё طریقہ تکایا ہوا تو مہتومین کا ہے مگر یہ تو چوٹی اس کی علماء نے کیا ہے کہ علماء نے اور کیا ہے کہ یہ کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ کامل ہسین کے لئے سے کبھی ہے مگر یہاں سے مطابق سمجھے چلی ہو رہے ہیں کہ کبھی ہے کامل ہسین وہ کون موقع ہے پوری تاریخ ہے کربلا میں مجھے کوئی وقت ایسا نظر نہیں آتا کہ اس میں مولا کو تردد ہوا ہو دیکھیں غم اور چیز ہے غنج اور چیز ہے تکلیف اور چیز ہے عذیت اور چیز ہے مگر جت کا نام تردد ہے کیانا اس لفظ عمل میں یکتوری نہ ہو کے کیا کروں یہ مجھے کوئی موقع نظر نہیں آتا مگر بس یہ ایک موقع ہے اور خالت اور زندگی آنا چکا رہا ہے وہ موقع ہے کہ جب ہاتھ پر لائے بچے کو اور اب بچہ نہیں ہے احلاح ہے تو اب مولا چاہتے ہیں خیلی کے اندر جہاں آئے مدد سے سوچھتے ہیں کہ رباب سے جا کے چاہتے ہیں مدد سے سوچھتے ہیں علی اکبر کے باتے ردد نہیں ہوا کیونکہ جہاں جانتی نہیں کہ جہاں سب گئے وہ آباس نہیں آئے وہ ہی سبیر کے رمبر میں جا رہے ہیں مادہ نے کاتن پر جا کے جا کے جاں ہم میں سے ردد نہیں ہوا کیونکہ جانتی نہیں لکا جا رہے ہیں مدد سے سوچھتے ہیں مدد سے سوچھتے ہیں جس کو بزا ہے رسمانیوں میں وہ پانی پھینکے آئے گا اب مولا کو سنتر ہے کہ کیا جا کے کہوں رباب سے تو کچھ تاریخ ادراہیمیوں رانے ادراہیمی میں اس حضرت کا بھی بہت جہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ماں کی جس نے ملکے کی سنترہیمی سے ساتھ دہا ہوا مروہ کرنے میں چکل رہا تھا کہ جن میں حج ہو گیا وران مجھے یہ ایک بہت جہاں رہا ہے کہ ساتھ دہا ہوا خرمی کی ضرم بہت جائیسے یہ ادراہ کرتے ہیں کہ ساتھ دہا ہوا خرمی میں اور پھر مجھے ادراہ میں لگتے ہیں کہ ساتھ دہا ہیمت نہیں ہے ساتھ دہا ہیمت نہیں ہے ساتھ دہا ہیمت نہیں ہے کہ ساتھ دہا ہوا آگے ساتھ دہا ہیمت نہیں ہے اور ساتھ دہا ہیمت نہیں ہے اور پھر آخر میں ہمت کر کے ہمیں میں داہل ہو کر اور اس کہا تو نہیں کچھ گیا ساتھ دہا ہیمت نہیں ہے اس میں سے پھر آخر میں ہے اس میں سے پھر آخر میں اور پھر آخر میں کچھ گیا میں کوئی محسوس کرتا ہوں کہ جملہ نہیں ہے میں مولا کی دیسلیت نفس کی محسوس کر رہا ہوں تو کیا غماب محسوس نہیں کر رہی تھی ارے یہ جملہ فقط یہ مرضیہ نہیں ہے وہ یا حسین کی طرف سے وہ غرقہ ہی ہے وہ کیا جملہ ہے دیسلیت یا محیرہ کیا مجھے کیا تیوریہ حساب ہی لمحہ کر لیا جاتا ہے مجھے یہ کہ مولا آپ شرمیدہ نہ ہوں اللہ کہیں یہ بہتا ہے یہ آت سوچنے کے یہ ہوگا ماشاء اللہ بس اے علی اسبر کے بہتا ہے اور یہ قوت کا اخاط الفقری ہے کہ میں نوعاں فی الحال ہے مولا کا وہ پیش کروں مجھے کچھ بہلوں کہ یہ ایسے میں یکتا ہے کہ جو علی ازی ازیلنیسی قبل بنا چکا وہ اب کمر کرتا ہے جہاز کے لئے اللہ ہوتا ہے اس کے لئے آت کرنے کے لئے تھا جب دانی سے رہاں بات ہوتے بائی کے لئے حزیدو ہوتے کیسے دکھے بہتر سے ہوتے تب مجھے نہیں عالم سے تاریخ ہے کہ اب اللہ کے ٹھوپر لکھے جاتی مرے مولا آنکر مال کھا رہے ہیں جب بہتر داقت ہی نہیں بکھا چکے جب کمائے اور بات کے جانے سے تُوٹ چکی کیا بات ہوگی بسانے کا لئے دوے لے جا چکے اور اس اللہم پھائے رہے ہیں مگر یہ نہیں شلیئے کہ اسلام کے لئے جہاں دے کہ ہائی میں اسلام یہ نہیں ہے کہ دکھون کے سامنے اس کی خونتے کی اخیان کرو نہیں ہتنی بسانی طاقت ہے اس جنا جہاں کرنا تو تمہارا فرق ہے اس لئے ہفتر دائیت میں عمل سے نہ کرو اس لئے ہفتر ملخان اب وقت کے آخر کے لئے خیلے نہیں آئے اور یہ عالم اور اطلاق پر آئیت کا اتنا حساب جہاں دے کہ ہائی میں اس کی منزل کہ دے کہ مطر آئیت اب داعت جاہاں دے کہ اسلام علیکی یا زیمان می行 ڈanu بے اس لئے آپین میں اس کی خونتاً بے مبادی میں اسھلام کے لئے اس لئے اس لئے کھلانaws السلام علیکہ اللہ علیہ وسلم سلام ہو ان خواتین پر ان کی اعلاج میری نظرت میں کام آئیں لیجے جوجہ عبداللہ علیہ وسلم نے مادر عبداللہ علیہ وسلم کو سلام ہو گیا جوجہ مسلم نے عسجہ پسلام ہو گیا اور اب مولا کو یہ متعواق اسلامی جو ماں کی انہیز ہے ہو یا جائی کہ سلام علیکہ یا فزا یا یہ کام میرے فاتمہ سے رہلا ہو میرے فزا میری مادر عبداللہ علیہ وسلم تو میری میرے حلام ہو آہل یا جائی ہمیں تو حسن رہ جائی اعلاج ہم ہوتے مولا ہمیں نے یہ سعاد پکا کرتے مولا ہمیں مولا ہمیں نہیں کہ رہینِ سجاد کے سہرہ میں جائے اور اطرار امامت کامیم کیے تو اس روگے بھی فرمایا ہے کہ رہینِ سجاد کے سہرہ میں جائے جو پہلے ہم سرمون کے مدینے جانا تو ہمارے ٹیم کو ہمارا سلام تہلیر کرتے ہمارا سلام تہلیر کرتے ہمارا ایمان کی ان دن کا پیادہ ہو گئے آئے جب زندہ پانی پینا ایمان کی بیاد کو یاد کرنے ہاں ہاں بچاقت در اکت ہوئے اب میجان میں جائے کہ بچری کے رات کہاں ان تک تھا ہوں جہاد کیا اسنی بچری تاپت انسانی حد تک مگر ایسا میاد کیا کہ علامہ اللہ سے حدیث موتبولین نے لکھایا کہ سرولہ سے پہلے مقام سجاد میں علی کا نام لیا جاتا تھا مگر سرولہ کے بعد تو حسین کا نام لیا جاتا تھا ایسا جہاں اس تین دن کی موتی آس میں کیا مگر اہلِ ادا اب جو مندل آئی وہ تو میں نے اپنی زبان میں کبھی تاپک نہیں حسوس کی ہے کہ اہلِ ادا اب یہ جن ہے آخری کلام کا کہ ہم نے ان تانوئین کی یاد نہیں رکائم رکھی ہے جانور میں جو مولا کے کام آیا ہے اس کی یادگار قائم کی ہے تو خدا کی پسان یہ دل دنہ اتنے بڑا تان کیا ہر دن بھر مولا جس جس کی لاغ پر گئے وہ لاغ پر اٹھا کر لائے وہ ایسی باوفا فرح کی پسپر کا اور اہلِ ادا اتنی نہیں بلکہ وہ مچھو مراج کی دنہ پر مہدان میں شامہی میں کی جان کو دے لے گئے وہ بھی ان کی پسپر کے فرح پر ہے اسی گھوڑے کی پسپر گئے کہ اتنا جہاد جو کیا وہ اسی فرح کی پسپر گئے تو اسی گھوڑے کی پسپر ہوا مچھو رہے آگا اور وہ محبہ ہے یہ پسپ کھالی ہے یعنی راکی کے لاغ پر آگیا ہے اور میں فرح کی فرح تک مچھوڑے کسی لئے نعم اس کا فرح ہوا ہے کہ جائے کہ وہ فرح تو کربلا کے لئے منطفق کیا گیا ہے تو اب آخری کام بیشنی کیا ہے وہ یہ کہ جب پسپر ہوتا ہے اللہ ہے تو اب کیا کرے اگر اکباس ہو کے تو اکباس کے جا کے شعرہ کرتا اگر انی ایوہر ہو کے ان کے پاس جا کے اسے شعرہ کرتا اگر وہ تو فرح زمینے جنگوں سے اب اس نے کیا کیا کہ پیسانی اپنی خونے افرین سے رہن گی ان کی اور کہاں گیا در خیمہ سے اگر کوئی گریدی مالان میں ہو تھی تو در خیمہ پر جانے کی ضرورت نہ تھی مگر میریہ تو سا جہاں امام بٹھا گئے تھی وہ وہاں بے کیوئی تھی لہذا در خیمہ پر جدا اور ایک اماظ اسی اپنی کو جسدہ ابھی کل بابا بدے کو نہیں ہایا کہ اس کا ندمہ دے بفرور کبھی یہ دیکھا کے بعد دیکھیnia موسیقی